دوستہ ہے ناگن ایک نئے رنگ میں کیا پریتی پر بھاری پڑے گی آدھی ناگن کے شکتیاں کیا ریحان جان جائے گا پیرا کے ناگن ہونے کا راز کیسے نبائیں گے دونوں اپنی اس شادی کو میرے شو کے آنے والی اپیسوڈ میں پریہ اور ریحان ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن دونوں کے بیچ میں کافی دوریاں ہوں گی پریہ اور ریحان نے دونوں نے ایک دوسرے سے شادی تو کی ہے لیکن دونوں نے اس شادی کو نہیں نبا پائیں گے ریحان نے پریہ سے شادی صرف اسی مقصد سے کی ہے تاکہ وہ اسے بندی بنا کر اپنے پاس ہی رکھ سکے اپنے پاس سے کہیں دور نہ جانے دے سکے تاکہ پریہ کوئی اور بدہ قدم نہ اٹھائے کیونکہ ریحان کو اب یہی لگتا ہے کہ پریہ اس کی بہن سومیا کی خوشیوں کو چھننا چاہتی ہے اس لئے ریحان اب پریہ کو کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کچھ بھی کرے اور اس کی بہن کی خوشیاں چھین لے تو دیسی طب دکھایا جائے گا کہ پریہ نے ریحان سے شادی صرف اور صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کی ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کی ہے پریہ ریحان کے پاس رہ کر ہی اپنے مقصد کو انجام دینا چاہتی ہے وہ ریحان سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے لیکن اسی بیچ اب سب سے بڑی مصیبت پریہ پر آنے والی ہے کیونکہ پریہ اب ایک پری نہیں بلکہ بن چکی ہے آدھی ناغین پریہ کے پاس ایک ناغین کی بہت ساری شکتیاں ہیں تو کیا اب ایسے میں پریہ پر بھاری پر جائیں گی ساری ناغین کی شکتیاں دراصل پریہ نے اگر ناغین کی شکتیوں پر کابو نہیں پایا تو وہیں ناغین کی شکتیاں پریہ پر کابو پا لیں گی جس کے بعد پریہ کبھی بھی کہیں بھی ناغین کے روپ میں آ سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو پریہ کا یہ راز سبی کے سامنے آ جائے گا کہ پریہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ سب سے شکتی شالی آدھی ناغین ہے اس لیے ناغین بننے کے بعد بھی پریہ کو جو بھی شکتیاں ملیں ہیں پریہ کو اس پر کابو پانا ہوگا اپنے شکتیوں کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تاکہ وہ کبھی بھی کہیں بھی ناغین کے روپ میں نہ آ سکے وہیں پریہ ریحان سے جو اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے ایسے میں پریہ بلکل بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا راز ریحان کے سامنے کھولے کہ وہ آپ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ ایک آری ناغین بن چکی ہے کیونکہ اگر ریحان کو یہ پتہ چل گیا کہ پریہ ایک ناغین ہے تو وہ ضرور پریہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور پھر کہیں اہدھورہ نہ رہ جائے پریہ کا بدلہ اس لیے پریہ پوری کوشش کرے گی کہ اپنی شکنیوں پر قابو پانے کی تاکہ اس کا راز ریحان اور باقی گھر والوں کے سامنے نہ آئے لیکن آنے والے اپیسوڈ میں بہت ہی بڑا ٹویسٹ آئے گا دراصل شادی کے بعد میں ریحان اور پریہ دونوں ہی ایک ساتھ رہیں گے ایک ہی کمرے میں لیکن جب دو روز سو رہے ہوں گے تب ہی پریہ نیندوں میں ہی اپنے اصلی روپ میں آ جائے گی وہی ریحان جس کی سننے کی شکتیاں کافی تیز ہیں اسے ناغین کی آواز سنائی دے گی جس کے بعد ریحان کی نیند کھل جائے گی اور اسے لگے گا کہ آس پاس کوئی خطرہ ہے اور وہ جیسے ہی پریہ کی طرف جائے گا پریہ کو دیکھنے کے لیے تو وہ دیکھے گا کہ پریہ ایک ناغین کے روپ میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ ریحان کے دیکھنے سے پہلے ہی پریہ اپنی شکتیوں پر قابو پالے اور ناغین کے روپ سے ہٹ کر ایک معمولی انسان کے روپ میں آ جائے کیونکہ پریہ کسی بھی قیمت پر نہیں چاہے گی کہ ریحان کو اس کے بارے میں پتا چلے کہ وہ ایک آرین ناغین ہے ورنہ اس کا مقصد اگرہ رہ جائے گا ریحانے والے اپیسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ ریحان اور پریہ کی شادی کون سا منعہ مون لیتی ہے کہ دونوں کے رشتے میں پیار کی شروعات ہو پائے گی یا پھر ان دونوں کے بیت میں صرف اور صرف نفرت ہی رہ جائے گی میں ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پریہ کا ناغین افتاد ریحان دیکھ لے گا کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی لیٹر سب دویٹ کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تینک یو